اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج میں کافی دنوں کے بعد اپنی ڈیلی روٹین جو ہے وہ اپلوڈ کرنے لگی ہوں کافی دن ہوگے میں بیزی تھی جس وجہ سے ویڈیو نہیں بن رہی تھی اور لیکن میں لوگ ضرور اپلوڈ کرتی رہی ہوں کوئی نہ کوئی آپ وہ ضرور دیکھئے اٹھ پہ ویو بہت کم آ رہا ہے پتہ نہیں کیوں لیکن آپ لوگ شاید دیکھ نہیں رہے تو آپ وہ لوگ بھی دیکھیں وہ بہت مزے کی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی انار اور اس کے فائدے جب میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتائے تھے انار کی ساری ڈیٹیل انار کے اباؤٹ تو ادھر میں انار کھا رہی ہوں بریک فاسٹ اور لنچ کے بیٹوین میں نے آپ کو کہا تھا کہ انار کھائیں تو آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے تو ادھر میں انار کھا رہی تھی انار نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کھانے کا مزہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ میں پریویس ویڈیو میں بتائے آپ نے وہ دیکھنا ہے تو یہاں ہمارا دوپہل کا لنچ جو تھا نا وہ ریڈی ہو گیا تھا اور یہ میری سسٹر نے بنایا تھا بڑی کوانٹیٹی میں دیکھچے میں بنی تھی بریانی پلاو پلاو بنا تھا بڑی آنے ہی بنی تھی تو بڑے دیج کے میں پلاو بنا تھا کیونکہ آج ہمارے گھر کیس ٹائم میں تھے کافی دنوں بعد زیروا لوگ آئے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیروا جو کہ اپنے ڈیٹ کے ساتھ پہلے ہی زیروا آکی فرمانی آگے تھے تو زیروا فرس ٹائم اپنی ماما کے بغیر ہمارے گھر آئی تھی تو پہلے یہ آگے تھے بعد میں ان کی ماما آگے تھی کیونکہ انہیں لیٹ تھے انہوں نے گھر میں اپنی میٹ سے کام کروانا تھا اس وجہ سے انہیں تھوڑی دیر ہو جانی تھے اور یہ لوگ پہلے ہی آگے تھے تو یہاں پہ دہی بھلے بہت امیزنگ سے مزے دار سے جو ہے نا میری سسٹر نے تیار کیے تھے بہت مزے کے تھے تو یہاں مہمانوں کو سرکرنے کے یہ میری موم دہی بھلے ڈا آلی تھی تو یہ دوپہر کا لنچ ہے دوپہر کے لنچ میں بھی میں جو تھی نا پارٹی سپیٹ نہیں ہی تھی بنانے میں کیونکہ میں کچھ بیزی تھی تو یہ سارا میری سسٹر نے مل کرنا تھا اور یہ ہے سویٹ سے رائز جو سب کے فیورٹ ہوتے ہیں لیکن کسی کسی کو نئی پسند ہوتے تو آج مارے لنچ میں تھا پلاو میٹھے رائز جو کہ مانی کے فیورٹ تھے اور ادھر پہلے مانی نے پلاو ڈلوا لیا تھا تو یہاں سب لوگ پیٹھے کر رہے ہیں لنچ دوپہر کا تو آج بھی میں کافی زیادہ بیزی تھی لیکن پھر بھی میں نے اپنا ڈیلی ولوگ جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں یہاں عرفہ باجی نے جو تھا وہ گلاس توڑ دیا تھا تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس کی بھی ویڈیو بنا دوں وہ حضیب کے لئے پانی لا رہی تھی اور اس کے ہاتھ سے گلاس فسلا اور ٹوٹ گیا چکنا چور جو صاف کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے تو اس ٹائم ہمارا چائے کا ٹائم ہو چکا تھا کافی گیس جا چکے تھے بس ارہا اور اس کی ماما رہ گئی تھی وہ بھی چلی گئی تھی چاہے پینے کے بعد تو امید ہے آپ کو میرا آج کا ویڈیو پسند ہے آج کا دن بھی میرا بہت زیادہ بیزی تھا جتنا ہو سکا میں نے ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکو اور آپ بھی مجھے سپورٹ کریں میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سبسکرائب ہے اللہ حافظ ٹیک کیا